مجھے وسیعت سرمائیں گے اوسیتی ایسا وسیعت بس سا یوسی توسیتن اس کے معنی نہیں ہوئی وسیعت کے معنی ہو جائیں گے تدریجا نہیں سلسل وسیعت کرتے رہنا نصیحت کرتے رہنا اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دیئے اوسیتی مجھے وسیعت سرمائیں گے مجھے نصیحت سرمائیں گے آپ نے ایک ہی بات فرمائی غصہ نہ کیا تھا مغلوم الغضب نہ ہو جائے کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے تمہارے اوپر اپنا غلبات اب اس شخص کے دل میں شاید تو اور بات تھی اس نے پھر پیشا آؤ اسے لیے دور آپ نے پھر فرمایا پھر پوچھا وہ تقرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتمہ وہی بات دی اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس بات کی اپنی اہم ہے پہلی بات تمہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں غصہ اللہ تعالی نے انسان میں رکھا ہوا ہے البتہ غصہ کے اعتمار سے حضرت حسن غالب حسن بسری رحم اللہ ان کا ایک قول بڑا حقیبانہ ہے مہت حقیبانہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے وہ کمل انسان ہے ایک ہوتا ہے نصف و رجلل آدھا انسان وہ انسانیت کے میار پر پورا پورا نہیں ہوتا ہاں نصف پر آدھا اور ایک انسان ہوتا ہے لئے سب رجلل وہ انسان ہوتا ہے وہ حیوان ہوتا ہے پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے یا دیر میں آئے ان دیر میں رفع ہو یہ دونوں برابر ہو جائیں گے جلدی غصہ آیا جلدی ہی ختم بھی ہو گئے دیر میں آیا دیر لگا دی جانے بھی بھی اور جو شسرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے انہیں غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں آئے تو وہ حسن میں پھر انسان مانا ہے وہ اخلاقی حیطبار سے پورا انسان